اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کن لناہ تدیا لولاہا حدانا اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق والسلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الحاشمی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابل قاسم محمد اللہ صلی اللہ محمد وعجیل فعلیم وہل بیتہی الطیبین الطاہرین المعسومین لا صیم بقیت اللہ فیل آرادین صاحب العصر والزمان خلیفة الرحمن امام الانس والجان اللہم عجیل فرجہ الشریف خدا ظالمین کا صفایہ کرے جل سے جل عدل و داد پہلے دنیا میں اس کے لئے امام کا ہونا ضروری ہے فکری اور جسپانی تیاری کے ساتھ دعا بہترین وسیلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کل ولی اکال حجد ابن العسان سلواتکا علیہ فی حاد افسا وحید تجھے حصہ ولیہ وحافظہ 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 ودرینہ وحافظہ حتہ تسکنہ اردکا تاوہا وطمتعہ مہمو فیہا تبیلا لا وحافظہ وعجل فرجہ پھر یہ قرآن دعا ربنا لا تواخذنا ان نسین واختئنا ربنا ولا تحمل علینا اسران کما حملتہ علی الذین من قبلینا ربنا ولا تحمل موسیقی سلوات پڑیے محمد وعالمہ محمد محمد وعالمہ محمد محمد وعالمہ محمد لیٹس انڈسٹینڈ آور چلرن کی عنوان سے یعنی چلیں اپنے بچوں کو پہچانے سمجھیں یہ تیسری کڑی ہے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے ہیں یہ سورہ لقمان ایک تیسوہ سورہ ہے تھرٹی فرس چاپٹر ہے اس کی سولوی آیت لقمان کوئی نبی نہیں دے ایک وائز حکیم سلجاوہ انسان بات سمجھ قرآن نے ان کی حکمت افض باتوں کو اپنے الفاظ میں ادا کیا یہ خود ایک سبق ہے ہم سب کو کوئی بھی کیوں نہ ہو اگر وزڈم ہے اگر اس کے پاس حکمت ہے اچھی باتیں لینا چاہیے دنیا کو بھی بتانا چاہیے اسی لئے حدیث میں ہے حکمت و دالت المومن فاطلبوها اینما وجدا حکمت وزڈم مومن نے کھولیا جہاں سے ملے لے لو من المنافق او کافر خواہ منافق کے پاس کیا ہونا ہو خواہ کافر کے پاس کیا ہونا ہو اس لئے کہ وہ تمہاری چیز ہے حکمت تمہارے پاس ہونا چاہیے وزڈم تمہارے پاس ہونا چاہیے تم نے لوس کر لیا ہے تم نے کھولیا ہے اس کو جہاں سے ملے وہ لے لو تو حضرت اللقمان چند نصیحتیں کرتے ہیں بچوں کو اس نصیحت کا دوسرا رخ بچے کی صلاحیت کو سمجھنا بھی ہے بچوں سے گفتگو کرنے کا انداز بھی سیکھنا ہے ہم لوگ بچوں کو ریسپیکٹ نہیں کرتے بچوں کی ریسپیکٹ کرنا چاہیے جو ماں باپ بچوں کی ریسپیکٹ کرتے ہیں وہ بچے بہت زیادہ محترم ہوتے ہیں وہ اپنے میں ویل اور کانفیڈنس زیادہ ہوتا ہے آپ جانتے ہیں سرکار رسالت محف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد وآلہ محمد وآلہ کا احترام سرکار عبد المطلیب آپ کے دادا اتنا کرتے تھے جب کبھی خانہ کعبہ میں سامنے فرش بچایا جاتا تھا ایک گدی رکھ دی جاتی تھی اب مختار کعبہ تھے لوا ان کے ہاتھ میں تھی سقا ان کے ہاتھ میں تھی تو وہاں جب بڑھتے تھے یہ بچہ جب آتا تھا یعنی سرکار جب آتے تھے بچ بنا تھا تو عبد المطلیب سروقت دادا کھڑے ہو جاتے تھے اور بچے کو اپنی جگہ پٹھاتے تھے اور اب خود اس کے سامنے بڑھ جاتے تھے اگر ایک بچہ دیکھ رہا ہے اس کا دادا جو بہت ہی ریسپیکٹفل انسان ہے پورے شہر میں وہ اس کا احترام کر رہا ہے تو اس کا دل کتنا بڑھ گیا ہوں گا یہ سواق ہے بچوں کی ہیومن سائکولوجس میں خزن جوان بچے اس پہ کام کریں چائل سائکولوجی ماب سائکولوجی ہیومن سائکولوجی وومن سائکولوجی من سائکولوجی یہ سب ہمارے سے لی ہوئی حکمتیں ہیں لیکن ان لوگوں نے کام کیا ہم سو رہے ہیں ہم لوگ اسی بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ محرم کیسے منانا چاہیے محرم منانے کے لیے نہیں ہے محرم کو قائم کرنا ہے مجالس کو قائم کرنا ہے نماز کو قائم کرنا ہے قیام مجلس کے معنی کردار حسینی ہم میں آنا ہے وقار حسینی ہم میں آنا ہے علم حسینی ہم میں آنا ہے حکمت حسینی ہم میں آنا ہے اور ہم لوگ دنیا کے لیے نمونہ بننا ہے نہ صرف حضرت عبد المطلب کے لیے روایتیں ہیں بلکہ آپ سنتے ہیں کہ امام حسین حسین علیہ السلام کا بچپنا تھا نانا ہمیں سواری چاہیے سب کی سواری ہے ہمارے لیے سواری نہیں سب کا اونٹ ہے ہمارے لیے نہیں یقیناً فضائل کا رخ ہے لیکن یہی چائنڈ سائیکولوجی بھی ہے یقیناً اس میں فضائل ہیں سنتے رہتے ہیں زاکرین سے خود باپ جانتے ہیں کہ میں وہ مین اسٹریم سے زیادہ ہٹ کر کچھ اور بات کرنا چاہتا ہوں بچوں نے خواہش کی نانا جان سب کے پاس سواریاں ہمارے پاس نہیں ہیں سرکار نے پشت پر سوار کری یہ کیا ہے نفسیات بچوں کے ہیں بچوں کو جتنا رسپیکٹ کرو گے اس کے ذہن کی اسعت میں اتنا اضافہ ہوگا بچے کے کانفیڈنس میں اتنا اضافہ ہوگا بچہ گھر میں باعزت رہے گا تو باہر بھی وہ باعزت رہے گا اگر گھر میں بچہ اس کو زلیل کریں تو باہر بھی وہ ذلت کے گھاٹ اترے گا تو سرکار نے پشت پر بٹھایا دونوں کو اور اونٹ کی طرح آواز بھی نکالی کسی نے پوچھا بچوں سے کتنی بہترین سواری ہے سرکار نے کہا کتنے بہتر سوار ہیں انہیں مطلب یہ ہے کہ یہ بچے بہت افضل ہیں بہت ہی بہترین ان کے پاس فضائل ہیں یہ تربیت کے رخ سے ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے بچوں کی سیکالوجی کے رخ سے ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ بچوں کو پکارتے ہوئے جناب زینب صلوات اللہ علیہہ فرماتے ہیں کہ میرے بابا جب بھی میرے بھائی حسین کو پکارتے تھے کھڑے ہو جاتے تھے باپ کھڑا ہو جاتا تھا اللہ حکم یا ابا عبداللہ عالم ہے امام حسین کا لقب ابو عبداللہ زیارت میں جب ہم یا کہتا ہوں یا آبا ہو جاتا عربی گرامر مولا امام علی علیہ السلام کھڑے ہو جاتے تھے کھڑے ہو کر کے پکارتے تھے امام حسین کو یعنی اتنا ریسپیکٹ کرتے تھے اس میں بھی کیا ہے اس میں بھی پتا چل رہا ہے کہ بچے کی سائیکالوجی کو سمجھو اور اس کا ریسپیکٹ کرو جتنا ریسپیکٹ کرو گے اتنا تمہارے میشن کا ساتھ دے گا اتنا ساتھ دے گا کہ حسین نمین صلوات پڑی محمد عبداللہ عجل فرج حدیث ایک قصہ کے لیے آپ سنتے ہی رہتے ہیں پہلے امام حسین آئے اس کے بعد امام حسین آئے اس کے بعد مولا میں اپروچ دیکھیں اس کو بھی ہیومن سائیکالوجی چینڈ سائیکالوجی سے متعلق کام کریں السلام علیکی یا امہ اے مادر اگرامی ہمارا پر سلام ہو جواب میں شہزادی نے کیا کہا وَعَلَيْكَ السَّلَامِ یا قُرَّةَ عَيْنِ وَثَمَرَةَ فُوَادِ صف نام نہیں کہ بیٹے وَلَيْكُمْ وَسَلَامِ نہیں میرے آنکھوں کا نور میرے آنکھوں کی ٹھنڈک میرے دل کے میوے یہ اس کا تعلق فضائل تو یقیناً ہیں لیکن اس کا تعلق بچوں کی ہیومن چینڈ سائکولوجی چینڈ سائکولوجی سے زیادہ تعلق بچوں کو ریسپیکٹ کرو آپ نے دیکھا ہو کہ مہمان جب آتے ہیں بچے چاہتے ہیں کہ مہمانوں کی طرح ان کا خیال کریں فرض کریں چھوٹے بچے ہیں آپ کے باس مہمان آئے ہوئے ہیں آپ ٹرائے میں لے جا کر کہ سب کو چائے یا کچھ دے رہا ہے بچہ بھی وہی بیٹھ جائے گا وہ ایسے ہی لے گا لینے کی کوشش کرے گا جیسے مہمان کر رہا ہے یعنی یہ ڈیمینڈ کر رہا ہے کہ میرا ریسپیکٹ بھی اسی طرح سے کرو اس میں دو چیزیں یہ آئے کہ اس گھر میں زیادہ بچے خیال نہیں کیا گیا اگر ریسپیکٹ پہلے سے کیا جائے تو بچے اس طرح سے بیہیوئر نہیں کریں اور جب مہمان آتے تو بچے زیادہ مستی کرتے ہیں ہے ناوی ہم یہ سمجھ رہے ہیں مہمان آنے سے بچے مستی کر رہے ہیں نئے وہ لوگ اپرچنیٹی کی تلاش میں ہیں بچے ایک ایسے موقع کی تلاش میں ہیں جہاں شرارت بھی کریں سزا بھی نہ ملے تو مہمان ہو کے سامنے شرارت بھی ہوتی مستی بھی ہوتی مگر کچھ بول بھی نہیں سکتے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں یہ مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں بچے یہ سبق دے رہے ہیں میں بھی انہی کی طرح مجھے محترم جانی مجھے ریسپیک کیجئے میرا خیال کیجئے یہ بچوں کی نفسیات کو ما باب سمجھ نہ چاہیے خسن جن کے پاس جو لوگ نکاح جن کا نہیں ہوا جوان بچے وہ لوگ چاہیے پری میرے سمینارز دیکھیں ہمارے اور دوسری کے ہوئے ہوں گے لیکن ہم نے 25 سال پہلے اسٹابلش کیا تھا اور اور شادی کے بعد باقدہ کورس ہونا چاہیے ہمارے پاس ان امام بارگاہ ہوں میں ان مساجد میں باقدہ کورس ہونا چاہیے چائل مائن ڈیولپمنٹ ہیومن سیکالوجی چائل سیکالوجی مثلا بچے شرارت بہت کرتے بعض بچے بہت شریر ہیں ایک روایت میں ہے کہ شریر بچہ اگر اس کو صحیح رہنمائی مل جائے تو بہترین بیلینٹ سکالر ہوگا شرارت اس کی برین بہت چل رہا ہے تو اس کو موڑنے والے کی ضرورت ہے موڑے گا ہوا ہی جو خود موڑا ہوا ہو جو خود نہ موڑا وہ کان سے موڑے گا جو خود ہی نہیں ہے کہ احکامات کیا ہیں شادی ہو جاتی بچے ہو جاتے ہیں بچوں کی ذمہ داریاں ہمارے گردنوں پہ کیا ہیں معلوم نہیں ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے اسلام کہتا ہے کہ دیکھو نکاح کرنا سنت ہے بچے پیدا کرنا بھی سنت ہے لیکن تربیت بچوں کی واجب سلوات پڑھئیے محمد والے محمد روایت میں کہ جب جھولا جھلاتی تھی جب بچے شکم میں ہوا کرتے تھے ان سے بات کرتی تھی ہمارے پاس بھی لوریاں دے جاتی نا آج کل تو لوریاں کون سی دی جاتی ہیں یا لوریاں جاتی یا گانا لگا کے چھوڑ دیا جاتا لوریاں دی جاتی یا نہیں دی جاتی لوریاں دی چاہیے شہزادی لوریاں دیتی تھی مولا علی کے شجاعت کی کہانیاں دیتی تھی یعنی اشار میں ہے کہ شہزادی جب لوری دیتی تھی تو شہادت کے یعنی مولا کے جنگروں کی جوان مردی کی ان چیزوں کو اشار میں بیان کرتی تھی کیوں تاکہ یہ بچے جب بڑے ہم لوگ نے امامت کو ایک رخ سے دیکھا ہے نبوت کو ایک رخ سے دیکھا ہے دوسرے رخ سے نہیں دیکھا امامت کو نبوت کو ہم نے اللہ کا دیا ہوا اہدا مانا دوسرا رخ جو نبوت اور امامت کا ہے وہ انسانی پہل ہوا ہے کیا وہ ان کی پیدائش نہیں ہوئی تھی پیدا ہوئے تھے کہ نہیں ہوتے پیدا ہوئے تھے ان کی شہادت ہوئی کہ نہیں ہوئی تو پھر آج کے شہرہ چکر چلا ہیں ظہور بولی یہ ولادت مد بولی یہ سب اس کا دین سے تعلق نہیں ہے مولود کعبہ کعبہ میں ولادت ہوئی مسجد میں شہادت ہوئی نجف میں آپ کو دفن کیا گیا ہم زیارت کرتے ہیں مولا کی اگر ولادت اگر ظہور ہے شہادت ہوگئی غائب تو پھر زیارت کسی کرتے ہو تو یہ لفظوں میں لفاظیوں میں مت گمائی قرآن سیدھا سیدھا کہتا لَقَدْ خَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا رسول اللہ کی حیات میں تمہارے لئے عُسْوَة ہیں لیسنس ہیں وہ موڈل ہے وہ مینٹور ہے اس کو دیکھو اس کو فالو کرو یعنی وہ تمہارے لئے رہنما ہے تو ہمارے انبیاء اور عیم معصومین کی حیات کا وہ رخ جو ان کے بچپنے کا ہماری ہدایت کے لئے ہے ان کے جوانی کا ہماری ہدایت کے لئے ہے ان کے شادیوں کی ان کے نکاح کا ہماری ہدایت کے لئے ہے پوری زندگی ان کے ہمارے لئے نمونہ ہے وہ انسانی اقدار کو سامنے رکھ کر کے ہدایت کرتے ہیں ولائی اقدار کو نہیں بتاتے ولائی اقدار کون سے ایک سروات پڑی محمد والے محمد امام ہوتا ہے میڈیم میڈیم یعنی گو بیٹوین میڈیم کیسے سکول جو ہے انگلیش میڈیم ہے معنی کیا ہے وہاں پہ جو گفتگو ہوتی ہے انگریزی میں ہوتی ہے میڈیم کے معنی دوب کے درمیان ایک لنک کرنے والی چیز کو کہتے ہیں میڈیم ایک دنیا ہے اس دنیا وہ دنیا کونسی دنیا ہے غیب وہ غیب کی دنیا ہے اور یہ کونسی دنیا ہے یہ شہود کی دنیا ہے شاہد کی دنیا سامنے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں یہ میٹر ہے یہ فیزکس ہے وہ میٹا جو لنک کرنے والی ذات کا نام ہے رسول امام جب وہ زمین کی بات کرتا ہے تو دعا کرتا اللہ مغفل لی الذنوب اللہ تحت قلع عسام فرودگارہ میرے ان تمام گناہوں کو بخش دے جو انسان کی زندگی میں بٹا لگا دیتے ہیں کیا مولا علی کے گناہ تھے نا مولا علی بندگی میں آ کر کہ ایسی بندگی کر رہے ہیں مجھ جیسا سنے تو مطمئن ہو جائے کہ علی جیسا مجھے بندگی کر جب الہی زندگی کو بتاتے ہیں تو اسی لیول پہ گفتگو کرتے ہیں کہ رزق کے دینے کا وسیلہ میں بھی ہوں سلوات پڑھ محمد والے محمد اللہ 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 ہمارے تھنکن پروسس کو ہمارے تھوٹ پروسس کو ذرا سا صحیح کرنا چاہیے پیرامیٹر ہمارے صحیح کرنا چاہیے اس لیے کہ انپوٹ جیسا ہوگا آوٹ پوٹ بھی ویسے ہی ہوگا انپوٹ اگر رانگ ہوا تو آوٹ پوٹ بھی رانگ ہوگا ہمارے تھنکن پروسس میں اگر انپوٹ رانگ ہوا تو ہماری آوٹ پوٹ ہمارا عمل بھی رانگ ہوگا تو انپوٹ کو درست کرنے کے لئے ہم لوگ عیم معصومین علیہ صلی اللہ سلام کو کیا سمجھ نہ چاہیے انسان کامل کوئی ایسے انسان نہیں جیسے یہ انسان ہے میں بھی انا بشار مثل میں تم جیسے انسان ہوں مگر یوح علیہ میرے اور اللہ کی درمیان کنیکشن ہے تمہارے پاس کوئی کنیکشن نہیں ہے تو اس کنیکشن کا نام ہے ولایت ولایت کیا ہے کبھی نبوت ہے کبھی رسالت ہے کبھی امامت ہے صلوات پڑھے محمد والے محمد اگر ہیومن لی پوسیبل مینز یعنی انسانی اغدار کو ہٹا دیں تو ان کا سمجھنا بہت مشکل ہو جائے گا تو بات مظہرات چکی پیسنے کیا ضرورت تھی اتنا چکی پیسا شہزادی نے لقد تمجلت یدہ دونوں ہاتھ گٹھے آگئے تھے خون رسطہ تھے شہزادی کو ضرورت کیا ہے اشارہ کر دے جبرائیل آ جائیں جبرائیل کام کریں مائکائل کام کریں فرشتے کام کریں شہزاد یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فرشتوں کو بلا کر کام کروں تو میں منٹور نہیں ہوں گی رہنما کے قابل نہیں ہوں گی میں یہ محنتیں کر کے بتا رہی ہوں آئندہ اگر کوئی غریب عورت محنت کرے تو شرمندگی کا احساس نہ کرے یہ کرے فاطمہ زہرہ نے بھی کیا تھا مجھے بھی صلوات پڑھی محمد 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 آپ سنتے ہیں کہ نہیں مولا علی نے مزدوری کی 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 سنتے ہیں نا مولا علی نے مزدوری کی یہ بھی سنتے ہیں کہ مولا علی نے دس ہزار خجور کے درخت لگا ہے خجور کے درخت پچیس سال میں تین عرصے میں یہ لوگ گڑ بڑ کر رہے تھے مولا جو ہے ادھر دوسرا اکنومیکل کام کر رہے تھے زمینوں میں چالیس چشمیں مولا علی نے کھو دیتے مولا علی فرماتے ہیں میرے پاس ایک زمانہ غربت کا تھا ایک زمانے میں اتنی ہمارے پاس دولت ہے کہ پورے خاندان بنی آشم میں باٹوں تو کوئی غریب نہیں رہے گا تو جس طرح سے ہماری زندگی میں اپ اینڈ ڈاؤن ہیں اماموں نے بھی وہ بتایا ہے کبھی اچ مشکل کی زندگی کبھی آسانی زندگی اماموں نے سوپر نیچرل اشارہ کر کے روٹی منگائی نہیں ہے سلوات پڑی محمد والے محمد اسی لیے تربیت کے حوالے سے بھی بتاؤ ایک روایت یاد آگئی بہت یہ اچھی روایت ہے امام صادق علیہ السلام تواف کر رہے تھے خانہ کعبہ کا تواف کر رہے تھے امام باقر جو ہیں ان کے ساتھ تھے علیہ السلام بہت اچھی طرح سے سمجھیں جب کبھی ایک ایکٹیو امام ہوتا ہے دوسرا فالوور عبدی امام ہوتا ہے مثلا جب رسول اللہ رسول تھے تو امام علی امام تھے مگر ایکٹیو نہیں تھے جب رسول اللہ نے غدیر میں ہوا لے کیا من کنت مولا اس دنیا سے جب سرکار گئے تو سرکتا ہے تو اس کے معنی رہا 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 امام یہ بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی سمجھ میں آئی تواف کر رہے تھے امام تو پانچ میں امام ذرا تیزی سے پھر رہتے خانے خواہ وہ جوان تھے سرکھ ستیزی سے تواف کر رہے تھے مولا نے تواف کے بات بیٹے سے کہا بیٹا کسرس عبادت کی اہمیت نہیں ہے فکر کے ساتھ عبادت کی محمد محمد آ وحج الفرج ہم سمجھیں کہ کوشش کر رہے ہیں یہ مولا ہم سبق دے رہے ہیں کیا امام باغر کو نہیں معلوم تھا نہ ہم تک یہ بات پہنچنا تھا اور چونکہ تربیت کا حوالہ تھا یہ لازمی تھا یہ چیز اسی طرح سے اگر کوئی باپ بچے سے یہ کہے یقینا مجلس بہت اچھی ہے مجلس کا ٹائم لیکن تمہارا تعلیم ہو رہی ہے اس وقت میں تم بچوں پر واجب ہے سروات پڑی محمد والے محمد چلیے کل میں اس حدیث کو تین حدیث وں کو پیش کیا تھا اس کو اور انالیز کرے اور سا خیل آنے کے کوشش کرے ایک حدیث سرکار رسالت باپ کی ایک حدیث مولا امیل ممنین کی ایک حدیث امام سادق علیہ السلام کی عجیب و غریب ہے یہ اور یہ اس کے زاویہ ہیں انسان کے زاویہ ہیں انسان موسٹ کمپلیکس بہت ہی پیچیدہ مخلوق میں آپ کو سمجھاؤ انسان کے لئے خسن ماباب اچھی طرح سے سمجھ فرض کیجئے اگر کوئی ریسرچ سکالر چونٹی سے متعلق ریسرچ کریں سال دو سال تین سال چار سال سال بات وہ کیسے بیل بناتی ہے کیسے وہ رزق رکھتی ہے وغیرہ 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 پورا تیسیز تیار کیا اس کے بعد فارمولا بنا سکتا ہے اس قسم کی چونٹی اس طرح سے زندگی بسر کرتی ہے ہاتھی کا انڈین ہاتھی پر ریسرچ کیا ریسرچ کرنے کے بعد ایک مقولہ بنا سکتے ہیں کہ انڈین ہاتھی اس طرح سے جیتا ہے نہ انڈین کی ضرورت نہیں ہے ہاتھی اس طرح سے جیتا ہے کھاتا یہ ہے سوتا اس طرح سے اس کی اولاد ہوتی وغیرہ وغیرہ افریقہ کا ہاتھی بھی ویسے ہی جیتا ہے ٹھیک ہے زو کو لے چلے جائے امریکہ میں بھی ہاتھی ویسے ہی جیے گا یہ نہیں کہ وہاں جا کر برگر کھا رہا ہے یہ ہونے والا کبھی نہیں ہیں جو ہاتھی انڈیا کا ہے وہی ہاتھی افریقہ کا ہے وہی ہاتھی ہوگا لے چلے جائیں امریکہ کو ویسے ہی زندگی بسر کرے گا مگر انسان اگر باقری سے متعلق ریسرچ کرے معلوم ہوا یہ سوتا کبھ کھاتا کیا پیتا کیا اس کے والد کون تے پورا اس کے بعد مقولہ نہیں بنا سکتے سارے انسان ایسے ہی جیتے ہیں ہر انسان ایک یونک ہے ہر انسان الگ زندگی بھی اجاز ہے اللہ کا اجاز ہے خود انسان کا وجود یہ نہیں بہت سکتے کہ ایک آدمی کی زندگی ایسی تو سب ایسے ہی کریں گے نہ ہر ایک الگ زندگی بسر کرتا ہے جب الگ کرتا ہے تو ایک موجوزہ ہے اللہ کی فیکٹری میں جب کاریں نکلتی ہیں تو موڈل 2008 دی کی کیا کار کی موڈل ایسی ہے اس کی صورت ایسی جو بچہ آیا ہے وہ ایک مخصوص بچہ ہے مخصوص انسان ہے اس انسان کو وہی بنانا چاہیے جو اس کا حق دار یہ چیلنجنگ ایشو ایک سلوات محمد والے محمد سرکار نے فرمایا بچہ کیا ہے سال تک سردار ہے سردار ہے یعنی بلکل وہ کنگ کی طرح رہے گا وہ سید ہے جو بولے اس کو سننا پڑے گا سات سال تک اسی سال سال کو مولا نے دوسرے رخ سے پیش کیا وہ کون سا رخ شا ہے پہلے سات سال تک بچے کی تربیت کرو چھٹے امام نے کیا فرمایا سات سال تک بچے کو فریڈم چھوڑ دو تاکہ کھلے کودے وہ بچے کا سن ہی کھلنے کودنے کا ہے کیا ہم کھلیں گے کودیں گے اب اس وقت ممبر سے نہیں ہو سکے گا وہ بچہ کھلے کودنے دو یہ تین الگ حالتوں کی طرف تین معصومین بتا رہے ہیں یہ جو یہ لعب کی بات بتا رہے ہیں بچے کے اندر ایک ایسا جانور بھی ہے جس کی پرورش کرنا چاہیے وہ جانور ہے اس کی باڈی اس کی باڈی کے لیے اس کو سانس کی ضرورت ہے جتنا وہ ایکسرسائز کرے گا اتنا اس کا ہارٹ بم کرے گا آکسیجن کا فلو اس کے برین میں زیادہ ہوگا گروت میں اس کے اضافہ ہوگا تو یہ ایک ایسی چیز کی طرح اشارہ ہے کہ بچے کے اس حیوانی چیز کو مت بھولاؤ دوسرے مقابل میں تربیت ہے اس کے مقابل میں بچہ انسان ہے اس کی تربیت بھی سکھا اس طرح سے بیٹھئے اس طرح سے بات کیجئے اس طرح سے لباس پہنیے اس طرح سے شوس پہنیے گھر میں آنے کے بعد شوس کو کہا رکھنا ہے سکھائیے اگر گھر میں پہلے رکھات کہاں کہاں رکھنا ہے سیکھے ہوتے تو مجلس میں اس طرح سے ادھر افراد تفریح ہوتی تھی آئندہ کل سے میں دیکھنا چاہتا ہوں یہاں چپل تو باہر بھی چپل آرڈر میں رکھنا چاہیے ہر ایک آدمی اپنے چپل کو آرڈر میں رکھے بتائیں ہم حسینی ہیں صرف جیسے آئے چلے جائے یہ نہیں ہے تبدیل کریں حسینی بن کر سلوات پڑھ محمد والے محمد آہ محمد صلی اللہ محمد والے محمد وحید تبرک کھانے کے بعد وہ چیزیں جو آپ کے پاس بچ جاتی ہیں ہاتھ میں ان کو پھیک یہ نہیں گناہ ہے انسانی اقدار سے ہٹ کر ہے اس کو جہاں پہ پھیک پھیک یہ نہیں کہ جہاں چاہے گاڑی میں سے جاتے کھاتے کھاتے پھیک دیتے ہیں تھوک دیتے ہیں یہ خیر انسانی ہے اسلام نے چودہ سو سال پہلے بتایا ایسا ایمان ایمان کا بڑا جز کیا ہے صفائی ہے اگر صفائی نہیں ہے تو ایمان کیا ہے تو سیکھیں آج کل ڈاکٹر کلو صادق صاحب خدا انشاءاللہ ان کا سایہ سلامت رکھے انہوں نے ایک قصہ نقل کیا ہمیں وہ بتا رہے تھے کہ وہ یہاں سنی کیا سیکھا ایران میں تمام علماء نے دو پوائنٹ بتا نمبر ون کچھرے کی ایک کارڈی پورے ایران میں نظر نہیں آئی صفائی کا اتنا احتمام ہم نے کہیں نہیں دیکھا نمبر ٹو کوئی بھکاری نہیں دیکھا ظلوات پڑھ یہ محمد والے محمد آہ وعج الفرج یہ دو ان کی انڈسٹینڈنگ ہے اگر دیپ ون جائیں گے آپ کو معلوم ہے تعلیم کے ایریا میں جس مقام پر یہ کنٹری پہنچ رہا ہے دنیا لرز رہی پریشان ہے یہ آپ کا فیس بک کا جو سی ای او ہیں وہ اپنے زبان سے کہتا ہے جو سمارٹ ایران کے سٹوڈنٹ ہیں اگر ہمارے پاس آ جائیں تو ہم نہ جانے ہم کیا کر دیں کیوں ان لوگوں نے تربیت کو ایک فریضہ سمجھا اور نئی نسلیں جو لائیں ابھی جو گھر بار چھوٹی موڑی ہر جگہ ہوتی ہے اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے مگر فاؤنڈیشن تقوی پہ رکھی گئی ہے انشاءاللہ یہ عمارت بڑے گی تو یہ مقدم یہ ظہور امام زمانہ ہوگی سلوات بڑے محمد والے محمد تو انسان کے پاس دو پہلوں ہیں اچھی طرح ہیں میرے ساتھ آپ لوگ ایک حیدری یا حیدری اللہ بیچ بیچ میں نعرے لگاتے رہی ورنہ وہ لیں گے باقری نعروں کو بند کر دیا ہے سلوات پڑیئے محمد والے محمد 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 ہم بھی شیعہ ہیں یار یہ کیا چکر چلائے سلوات پڑیئے محمد ہیدری ہیدری دیکھئے بہت اچھی طرح انسان کے دو پہلوں ہیں جو بہت اہم زاویہ ہیں ہر زاویہ کئی زاویہ ہیں ہر اینگل کے کئی اینگل ہے ملٹی اینگل ہے یوں کہہ لیجئے کہ انسان ملٹی ڈیمنشنل بینگ ہے ایسا نہیں کہ صرف انسانیہ ہے اگر ذرہ کو دیکھیں ذرہ جس وہ کہتے ہیں مہار آٹم یہ آٹم آٹم ہی نہیں ہے آج کی سائنس یہ کہتی کہ اس کے اندر نیوکلیس ہے الی الیکٹرون ہے پروٹرون ہے نیوٹرون ہے ہنڈرڈ اینڈ سکسٹی فائیو لاوز ہیں ایک ایک ذرہ کے اندر ایک ذرہ کے اندر اگر اس کو بریک کر دیں تو آٹم بم بن جاتا ہے صرف ایک ذرہ کو توڑے تو چین آف ریاکشن کی وجہ سے آٹم بند بند آٹم کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس کو بریک کرنا آسان نہیں ہے قانون ہے تو دیکھ بہت اچھی طرح ایک انسان کے اندر دوسرا پہلو ہے ہیوان ہیوانی پہلو کیا ہے انسان کھاتا ہے پیتا ہے سوتا ہے اور بڑھتا ہے نکاح ہوتی بچے ہوتے ہیں تمام یہ ہیوانی پہلو ہے اس کا انسانی پہلو کیا ہے وہ نیک ہے اچھا ہے لوگوں سے اچھا برداؤ کرتا ہے اخلاف سے پیش آتا ہے اچھی تعلیم حاصل کرتا ہے وہ کسی کے جھگڑوں میں نہیں جاتا ہے کسی کو ہڑپ نہیں کر جاتا کسی کا مال نہیں کھاتا ہے یہ انسانی پہلو ہیں تو یہ ہیوانی پہلو بھی انسان کے پاس ہے وہ جو حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ بچہ سات سال تک اس کو کھیلنے دو یعنی وہ ہیوانی پہلو کی طرف اشارہ ہے کہ چونکہ اس کا باڈی ہے اس باڈی میں باڈی بات بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی کل کیا حدیث کل ہم نے سنا تھا آج کہاں تک کوئی الابرائٹ کریں اگر آپ بیٹھ کے پھر غور کریں گے تو ایک ایک میں کئی دیمنشن اس میں بھی نکلیں گے صرف میں نے کئی مرتبہ کہا ہے دین کو صرف مولویوں شہی سفتے جعفر سنائے آپ نے العجل جو کہتے ہو آگئے تو کیا ہوگا اس کے بعد کیا ہے کیا ہے اپنی تیاری کیا ہے اپنی تیاری مولا تشریف لائی اچھا مولا آگئے فرض کہ مولا آگئے مولا کے زمانے میں پلین اڑانا ہے ہم کو کئی جو ہیں کیا کتنے پیلٹ ہیں نہیں ہیں ایرو سپیس میں جانے والے آپ کے ضرورت ہے کتنے ہیں ہمارے پاس آجل دعا سے نہیں ہوتا تیاری اسی لیول کی سلوات پڑھ یہ محمد والے محمد آہ محمد آہ محمد والے محمد آہ حیدر تیاری مسئل میں بتاتا آپ کو ایک چھوٹی سی مثال اس کو الابریٹ کیجئے مولا جب تشریف لائیں گے جہانی حکومت ہوگی جہانی حکومت یعنی یونیورسل ایک گورنمنٹ ہوگی بورڈرز وغیرہ نہیں ہوں گے پاسپورٹ وغیرہ کچھ نہیں ہوں گا کوئی بھی انسان ایک طرف سے دوسری طرف جا سکے گا سپیڈ اپ ہو جائے گی یہ سفر جانے کی چیزیں تو ہم لو کہاں سے تیار ہیں تو تیاری صرف قرآن و دعا سے نہیں ہوتی اسی لیول پر تیاری کرنا ہے حضرت سلیمان نے کہا مجھے چاہیے تخت بلقیس کہاں تھے حضرت سلیمان فلسطین میں تخت بلقیس کہاں تھا یمن میں جنات نے سب سے بڑا جنات نے کہا مائلہ ہوں گا مگر مجھے ذریعی محلت دو یا ایک رات کی یا نیکس سیٹنگ تک حضرت سلیمان نے کہاں فاسٹر بہت تیز چاہیے مجھے آپ کی پلق جھپنے بھی چبک بھی نہیں پائیں یہ میں لاؤں گا یہ میں نے دو تین سال پہلے لقنوں میں بیان کیا تو ایک گیارہ ہزار کلومیٹر تھی ایک ہزار ایک سو کلومیٹر اس کا فاصلہ اتنے فریکشن ایک سیکنڈ میں تیہ ہوا یہ سپیڈ نور کی لائٹ کی سپیڈ ہے خدا بچے سلام ادرک انشاءاللہ آپ تمام بھی اس طرح سے سمارٹ بنیں کہ مولوی ایک چیز آگے بڑھا ہے تو اس سے آگے پڑ جائیں پیچھے نہ رہیں تو حقیقت یہی ہے تو یہ کیا تھا ایک میٹر آیا کیسے آیا سپیڈ سے آیا کیسے جلانا ایک بڑی بات ہے اس میں بہت بڑا فلسفہ ہے تو اسی لئے لازمی ہے کہ بچوں کو اس لیول کی تیاری کرانے کے لیے بچے کے اندر جو دو ایبیلیٹیز ملکوتی انسانی حیوانی ملکوتی ایبیلیٹی کے لئے سرکار نے فرمایا بچے کو سردار سمجھو اس کو سردار سمجھو چونکہ وہ ملک ہے کیسے ملک ہے جب میں اپنی روح پھونک دوں انسان کے پاس جسم ہے مگر روح کس کی ہے اللہ کی ہے تو ہر انسان کے پاس اللہ کی روح ہے تو کتنا بلند ہے کتنا وہ بلند ہے یہ روح کو آزاد ہی رہنا چاہیے قید میں زلوات پڑی محمد بچوں کو سمجھنے کی خدا انشاءاللہ صلاحیت دیں یہ دیکھئی یہ اسی لئے مولا امام سجد اللہ صلی اللہ اللہ صلی اللہ محمد محمد بچ انشاءاللہ سب مل کر کہ بھائی ایک آواز ضرور پڑے محمد محمد کون فرما رہے گی امام فرما رہے ہیں میرے بچوں کی تربیت میں کون مدد کرے اللہ ہی مدد کر سکتا کیوں اللہ مدد کرے اس لئے کہ اس بچے کی تربیت میں تین پہلو ہیں ایک ملکوتی پہلو ہے ایک ملکوتی پڑھ لیا آپ کیا کرنا ہے اس کے بعد ایک منزل پہ پہنچ گیا اس کے بعد گرائیجویشن کو جانا ہے کیا کرنا بچوں کو معلوم نہیں ہماری قوم میں ایسے افراد ہیں ان افراد کو اضافہ بھی کرنا چاہیے جو ان بچوں کی رہنمائی کر سکیں خدا انشاءاللہ اللہ ہم عین علی تربیت پرودگارہ میری مہماری مدد فرما کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکیں سلوات پڑھے محمد والے محمد کس رخ پر یہ گھرانے نے تربیت کی ہے ہم نے کربلا کے واقعے کو صرف میں نے پہلی ملی سے بتایا صرف ایک پہلو پہ کام کیا وہ پہلو تریجیڈیکل پہلو ہے جس کو کہتے ہیں رسائی پہلو ہے ہمارے تمام نوحے رسائی یعنی بائین کے نوحے ہیں یقیناً صحیح ہیں مادم کرنا رونا ہے اس میں کوئی اشکال نہیں لیکن کیا کربلا کا پہلو صرف رسائی ہے صرف مادم ہے کربلا کی جمع مردی کیوں نہیں ہے کربلا کی انسانیت کیوں نہیں ہے یعنی انسانی اغدار پیک پر تھے کئی موقع آئے امام جو ہیں جیسے شب آشور شمر جب آیا تھا ایک رائیہ دی گئی تھی ختم کر دیجئے اس کو امام نے فرما یہ ہم نہیں کرنے والے ہم جنگ کو شروع کرنے والے نہیں ہیں یہ آج کی دنیا والے ہیں پولٹیشن کو پہلے ہی اپنے اپوننٹ کو ختم کر دیتے ہیں اللہ نے یہ قانون بتایا اپوزیشن کو ختم نہیں کرنا ہے محلت دینا ہے انسانی اغدار جسے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حکومت میں ایکسپینشن اف اسلام نہیں ہوئے آپ جانتے ہیں دوسری خلافت کے زمانے میں بورڈر بڑے بہت سے مقامات کو انہوں نے کانکر کیا اسلامی حلقے میں لائے مگر مولا نے نہیں کیا کیوں اس لیے کہ مولا انسان بنانا چاہتے تھے جو قانون جو دین کا ہے اس کو بتانا چاہتے تھے اور دین اسلام کے جو قوانین انسانی معاشرے کے لئے لازمی ہیں اس کو چلانا چاہتے تھے وہ انسانی اقدار اس زمانے میں موجود نہیں تھے ان اقداروں میں یہ قدر کتنی مرتب آپ نے سنا ہے راستے میں کربلا کے راستے میں خرقہ قافلہ ملا سنائے کیا نہیں سنا امام کوئی اطلاع ملی کہ یہ پیاسے ہیں ان کے پاس پانی نہیں جب گرمی ہوتے ان لاکھوں میں جب سفر کرتا انسان اولین چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ پانی ہے اسی لئے یہ لوگ ہمیشہ سفر کرنے سے پہلے وارٹر بیک رکھتے تھے جس کو مشک کہتے ہیں پہلی چیز جو رکھتے تھے مشک اور جب اگر ایک ہزار بیٹیلین خور کے ساتھ چل رہا ہے تو گھوڑے کتنے ہیں ایک ہزار انسان کتنا پانی چاہیے بہت پانی چاہیے راستے میں ہر کی فوج کا پانی ختم ہو گیا جب امام کو اطلاع ملی کہ یہ لوگ پیاسے ہیں امام نے حضرت عباس کہ عباس ان کو پانی پیلا نصیر فوج اہر کو پانی پلایا گیا یہ کون سا فائل پہلو ہے انسانیت کا پہلو ہے ہیمینیٹیرین ویلیوز ہیں اس طرح سے میں بتا رہا تھا ایک ویلیو جس کی طرف امام مولا علی نے اللہ کیا فرما یورب سب سب انسانی پہلو یہاں تک کہ مولا نے حکم دیا ان کے جانوروں کو بھی ان کے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا جائے روایت میں ہے کہ ایک پیاسا سل اللہ علی یا اب بھاگتے وے آیا امام پانی پلا رہے تھے مجھ کھلا ہوا تھا ہاتھ اس کے ہل رہے تھے پیاس کی وجہ سے وہ پانی نہیں پی پا رہا تھا تو امام نے اس کے سر کو سینے سے لگایا گھورانا نہیں پانی ہمارے پاس بہت کس درجہ انسانیت کا دشمن کے فرد کو سینے سے لگا کر اس کو پانی پلانا اور اس کے بچے علا تش یہ آواز بلد کر کتنی بلند یہ شخصیات ہیں مولا امیر المؤمنین رمضان کے صبح جب گھر سے نکلتے ہیں چالیس عجری میں دیکھا مرغابیاں سامنے آ جاتی ہیں کوئی آج جانور سمجھ گئے تھے کہ مولا آج آخری جا رہا مولا نے جناب زینب سے کہ بیٹی اگر ان کو دانہ پانی ان کے دانہ پانی کا خیال نہیں کر سکو ان کو آزاد کر دو یہ گھرانا جانوروں کی حفاظت جانوروں کے غزہ پانی کا خیال کریں اور اس گھر کے بچے پانی کو ترسیں کافی ہے سمجھنے کے لیے دل کباب ہو جاتا ہے عصر قریب آ رہی ہے پیاس بڑھتی چلی جا رہی ہے روایت میں ہے کہ علی اکبر علی السلام جنگ کرتے کرتے واپس آتے ہیں بابا اگر ایک گھونٹ پانی مل جاتا تو شاید میری جنگ کا ڈھنگ الگ ہو جاتا علماء نے بحث کی ہے علی اکبر جانتے تھے پانی نہیں تھا پلٹے کیوں یہ سوال کیوں کیا اس کا جواب کئی جواب دیئے گئے ہیں ایک جواب یہ ہے علی اکبر اس لیے بھی پلٹے تھے تاکہ بابا کی پھر سے زیارت کر رہے ہیں بابا سے ملاقات کریں دوسری وجہ یہ تھی کہ کہ کہیں تاریخ میں کوئی یہ نہ لکھ دے کہ پانی موجود تھا اس عالم میں بھی علی اکبر بتا رہے ہیں پانی کا گھونٹ بھی موجود نہیں تھا تیسرے یہ کہ علی اکبر اس لیے بھی آئے تھے کہ باپ کو سمجھا دے کہ اب میدان میں آپ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے تاریخ کہتی ہے جنگ کے میدان میں علی اکبر کی آخری آواز اس طرح سے گونجی وَالَيْكَ مِنِّ السَّلَامَ بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے یہ نہیں کہا بابا آئیے جب عباس نے پکارا تھا حسین نے کمر کو تھام لیا تھا جب حسین کو علی اکبر کی آواز آئی کربلا کی رید پر حسین گر گئے اٹھتے جاتے تھے گرتے جاتے تھے گرتے جاتے تھے پکارتے تھے پدر کو پسر نہیں آتا جگر میں درد ہے لخت جگر ستر مرتبہ حسین اٹھے ستر مرتبہ گرے درد کی طرح اٹھتے آنسوان کی طرح گرے ڈھوڑتے جاتے تھے بیٹا علی تم کہا ہو آواز دوں آئینا انت یا علی اے علی تم کدھر ہو مجھے نہیں معلوم نجف کی علی گبلہ رہے تھے یہ علی اکبر کی تلاش تھی ڈھوڑتے جاتے تھے جو کوئی پوچھتا تھا کیا حسین ڈھونڈتے ہیں تو رو کے کہتے تھے آنکھوں کا نور رہے رہے دیکھ دیکھ دادا آگئے دیکھ دادی آگئی دیکھ نانا آگئے دادا کے ہاتھ میں آب کوسر ہیں اور یہ فرما رہے ہیں علی اکبر تم بھی آؤ ہم حسین کا بھی انتظار کر رہے ہیں عجر کم علی اللہ دو جملے اور ختم دوا مولا نے جب سینے سے برچ نکال آپ نے دیکھا ہوگا کہ نہیں تو خدا کسی گھر میں نہ دیکھے اللہ اکبر خدا نہ خاص تا کسی کا جوان بیٹا مر جائے جنازے میں باپ کو دو چار آدمی تھامے ہوئے ہوتا ہے وہ لڑکتا رہتا ہے وہ چلنے کی قوت نہیں ہے لوگ سمبھال رہے ہیں اس لیے کہ بیٹا جوان جا چکا ہے یہ حسین کتنا غریب ہے اکیلا حسین جوان لاش ایک مرتبہ حسین چاہتے تھے علی اکبر کو سینے سے لگا کر اٹھائیں پیر خط دیتے تھے پیر کی طرح اٹھائیں تو سر خط دیتا تھا سینے سے سینہ ملایا نجف کا رکھیا آواز دی بابا خیبر کا دروازہ اکھاڑنا آسان ہے جوان کی لاش سلاللہ علیکہ یا باب دل وعلى الارواح اللہ اللہ بفنائک وناخد برعلیک علیکم من السلام بدن ما بغید و بغی اللہ 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 السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی صحاب الحسین خدا یا پروردگار ہماری اولاد کی تربیت کے سلسلے میں ہمارے گردن پہ جو ذمہ دار دار کرنے کی توفیق نایت فرما مالک پرچم اسلام کو بلند فرما ہمارے آئند آنے والے نسل ان جوانوں کی تربیت میں ہماری مدد فرما ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی نایت فرما پرچم اسلام کو بلند فرما دشمنان اسلام کو دہشت گردوں کو دہشت گردوں کے سرغنوں کو تحس نہ مومنین مظلومین کو قیام کرنے کی توفیق نایت فرما مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں ہیں ان کی جان مال عبر اور عزت کی حفاظت فرما جب پریشان حال ان کے پریشانیوں کو دور فرما بے روزگار وں کو روزگار نایت فرما مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما جب امراض میں غرور حسد خبر نفاق نخوت غیبت کو دور فرما جو گودیاں خانی ہیں انہیں پور کر دے جو لڑکے لڑکے بن بیعہ کے ان کی بیعہ کر دے صفوف مسلمین کو متحد کر دے ہمیں باٹنے والی صحیحونی قوتوں کو باٹ دے انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے جل سے جل مولا کا ظہور فرما ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما